سمپل ہارمونک موشن ہمارا چیکٹر ٹینٹ کا اہلا ہی ریکچرہ اور چیکٹر کا نام بھی سمپل ہارمونک موشن اینڈ گیرز ہے سمپل ہارمونک موشن ہم پڑھ دیئے ہیں جی اس سے پہلے میں موشن کے مطلبات کروں گا کہ موشن کیا ہوتا ہم نے نائم کلاس میں پڑھا تھا موشن کی ڈیفنیشن دوسرے چیکٹر کے اندر کہ موشن کیا ہے ایک بوڈی ہے وہ گرد گرد کے لئے حاصل ہمیں پوزیشن چینج کرے لیٹ گیا میں باہر کھڑا تھا سڑک پہ ایک بندہ موٹر سائجر پہ میرے پاس سے گزرا جب میں نے اسے ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا سڑک پہ وہاں پہ تھا آہستہ آہستہ میرے پاس آیا پھر میرے پاس سے گزر گیا وہ پوزیشن چینج کر رہا تھا ہے میرے نحاسے وہ موشن میں گیا وہ میں ریسے میں کیونکہ میں کھڑا ہوں وہ میرے نحاسے نوک کر رہا تھا وہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دیا اور یوں میرے پاس سے گزر گیا وہ موشن میں گئے ابھی میں نے بتایا موشن آخر نائنس بلاس میں پڑا تھا موشن کے بعد پرائیوٹک موشن پرائیوٹک موشن کیا ہوتا ہے پرائیوٹک موشن یعنی پیریڈ کے بعد بولڈی کا اپنی پہنی پوزیشن پہ آ جانا ایک خاص ٹائن پیریڈ کے بعد مثال اگر ہوں تو یہ دیکھ لیں کہ جو زمین ہے سورج کے دیتے ریول کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے زمین 365 دنوں کے بعد پھر اپنی پہنی پوزیشن پہ آ رہتی ہے 365 دنوں کے بعد تو 365 دن جو ہے یہ آپ کے پاس ایک ٹانپی ویڈ ہے زمین اتنے وقت کے بعد اتنے دنوں کے بعد وہ دوبارہ اپنی پہنی پوزیشن پہ آ رہتی ہے اسے کہیں گے پرائیوٹک موشن پرائیوٹک موشن کے اور ایک زمین دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس زمین دو درہ پر موشن کرتی ہے ایک تو وہ سورج کے گردری مجھے بہر کرتی ہے یہ لیٹری سورج ہے سن زمین جو ہے اسے گردری بہر بھیوں کرتی ہے 365 دن لگتے ہیں اس کو بھی بہر کرنے میں اپنا پورا ایک چکر میں کمبل کرنے میں وہ زمین ہے دوسری بھی موشن کرتی ہے وہ سپیننگ موشن ہے سپیننگ سپیننگ موشن سپیننگ موشن کیا ہے جی کہ بوڈی میں بوڈی کا اپنی پہلے والے پوزشن گیل کر لینا سپیننگ موشن میں جو زمین ہے 24 دن کے بعد اپنی دوارا پوزشن گیل کر لیتی ہے یعنی اب اگر یہ ٹائنٹ اپنے پوزشن گیل کر لینا تو پھر آپ دیکھیں 24 دن کے بعد پھر اگلے دن نوہ ہی بجے ہوں گے اسے بہتے ہیں جی پرائیوڈنگ موشن یعنی ایک خاص ٹائنٹ اپنے پوزشن گیل کر لینا اسے کہتے ہیں پرائیوڈنگ موشن اب تو پرائیوڈنگ موشن کے بعد وائپریٹنگ موشن کی بات کرتا ہوں یا ہارمونگ موشن کی وائپریٹنگ موشن کہتے ہیں ٹو اینڈ فرو موشن آگے پیچھے پیچھے آگے موو کرنا پکنی موشن کے ارد لیٹ دیا میں نے پاس ایک پلوک ہے یہ رہا اور یہ اس کا پینٹرون مگا ہوا آپ دیکھتے ہیں جب ہم سیل ڈاوڈ دیتے ہیں تو یہ پینٹرون جو ہے ادھر کو جاہا ہے یہاں سے ادھر کو پھر ادھر کو اگلے ہی لمبے یہ جو پینٹرون ہے آگے پیچھے وائپریٹس مین پوزشن کے اتیار کرتا ہے یہ موو کرتا ہے ٹو اینڈ فرو موشن ہے پینٹرون کی ٹو اینڈ فرو موشن وائپریٹس مین پوزشن مین پوزشن یہ ہے یہ باری مین پوزشن ہے وائپریٹس مین پوزشن ہے یہاں پر جب آپ پروپنے سے سیل نکال لیں تو پینٹرون پوزشن پر ہوگا پھر آپ نے سیل ڈال دیا یہ موو پرنے لگ گیا ٹو اینڈ فروپ یہاں پہ جا رہا ہے بیٹ پہ یہاں پہ جا رہا ہے سی پہ آگے پیچھے وائپریٹس مین پوزشن یہاں کیوں تو یہ والی موشن جب کوئی بوٹی ہے اب آوپ اس مین پوزشن موو کرے ٹو اینڈ فرو موشن کوئی سے بہت دے ہیں جی وائپریٹس موشن یا اس کو ہارمونک موشن کا بھی نام دے دیتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپی ہے سیمپل ہارمونک موشن پہنے میں نے موشن کی بات کی پھر میں نے پرائیوڈک موشن کی بات کی بعد میں وائپریٹس موشن کی بات کی اب وہ آرکت میں ہیں پھر میں ایک سپیشن کائیڈ ہے جی اس میں کیا ہوتا ہے سیمپل ہارمونک موشن سیمپل ہارمونک موشن اکر وی ایک سیرائیشن ریزن پرپورشنر تُو در ڈسپلیسمنٹ پھروم مین پوزشن اینڈ آل دیل ڈائی ایٹیو پھر تا مین پوزشن اس کا کیا مطلب ہم ٹیٹیل سے باہر میں اس کی دیفنیشن پہ باز کریں گے تو دیفنیشن کہنے پہ رہے ہی ہے کون سا موشن سپیشن کاملا موشن ہوگا کون سی بوڈی سپرھھھھوارمونک موشن کیل کرے گی چلیں جی میں پہلے ایک سیکیمپل دیکھتا ہوں سپرھھان موشن میں کون سی بوڈی سپرھھاارمونک موشن کیل کرے گی اس کیلئے آپ کے پاس موشن اوک بار باغل باغل کہتے ہیں پیالے آپ کے پاس یہ لیکنج ایک پیالہ ہے فاغل یہاں میں لگی با جو با ہے اس پاول کے اندر یہ پاول ہے اور یہ اپنے داخل وال ہے یہ جو بال ہے یہ کیا کریں کہ موم پہلے بھی اس پاول کے اندر نیچے کی طرف جائے گی جب میں نے بال کو پکڑا پاول میں لگا آپ نے یہاں میں لگتا دیا تو یہ جو بال نیچے کی طرف آنے لگی نیچے کی طرف آتی گی یہاں میں آئیں اس کے بعد وہ اُوبر کی طرف جائے گی جب آگا یہاں سے نتیز کیا چھوڑا اس کو نیچے کی طرف ہے نیچے سے آگے پھر اس طرف چلی اس پوزیشن پہ ہوگی پھر ادھر آ رہے گا پھر ادھر پھر ادھر یوں ہم دیکھیں گے یہ بال جو ہے اس کے اندر ایک موشن جو گین کرے گی وہ کونسی ہوگی یہ بال نیچے ہی طرف آ رہے گی پھر ادھر اوپر کو لیٹھ طرف پھر ادھر سے نیچے کو رائٹ پر اوپر کو اگر وہ بال کی موشن ہے یہ بھی سیمپل تارمونک موشن ہے ایک اگر ایک اگزیمپل کی بات کروں تو آپ کیا کریں ایک بھوگ لیں بھوگ لوہل کو بھاری بھوگ لیں اس کو دا کے کے ساتھ باندھ دیں دا کے کے ساتھ جب آپ نے باندھا اس بھوگ کو جب آپ نے بھوگ کو دا کے کے ساتھ باندھا پھر آپ نے جانتا اس بھوگ کو جہاں میرا آگے بھی بھوگ لیں سیا تو یہ بھوگ یوں یوں موو کرے گا اس کے لئے جس طرح آپ سیمپل پینڈرم میں یہ پڑھتے ہیں یہ والا آپ کے پاس سکروپ میں تو پینڈرم ہوتا کیوں کو اسی طرح یہ والا ہوگا دیکھ یہ بھوگ جو رہا آگے پیشے موو کرے گا اس میں تو اس کی موشن بھی سیمپل فارمولی موشن بھی ایک اگزیمپل ہے اس کے علاوہ تیسری اگزیمپل سے اگرارمولی موشن بھی آپ کے پاس ایک میس ایک ایم اس کو آپ نے ایک سپرینک سے اٹیچ کیا یعنی جوڑ دیا سپرینک کے ساتھ پھر اس کو ایک فرکشنلیس کنی کے ساتھ کے اوپر رکھ دیا فرکشنلیس کنی یہ بات ہے یہ آپ کے پاس تو سر فضل یہ فرکشنلیس ہے اس میس ایم کو آپ نے سپرینک کے ساتھ جوڑا سپرینک کے ساتھ جوڑنے کے بعد ایک اینڈ اس کا سپرینک کا ماس کے ساتھ رکھ دیا اس کا دوسرا اینڈو دیا اس سپورٹ کے ساتھ اس کے ساتھ فکس کر دیا آپ نے اب اس ماس ایم کو آپ نے گیا کیاگیا پکڑا پکڑ کے فورس لگا کے اس پوزیشن پر دے گئے پہنے گیا آپ یعنی پسنہ کے ماس پھر آپ نے فورس لگائی کھنچا اس کو کینسلی کے بعد آپ دیا پڑی لیا ہے یوں تھی آپ نے خینچا اس ماس پر فورس لگاہی اس position پہ لئے ہے اس position پہ اس کو اگر میں position درாنا ہوں تو اس position کو میں O بہتہ ہوں یہ position پہ آیا اس position کو میں Abuds Param خلیر اب اس position پہ آئے گا اس position کو میں C کا نام پہ لئے دوں یا B کا کھ لگا یہ بھی تنمی یہاں اسے ہاں میں distance möglich جب آپ نے اس کو چھوڑا تو آپ دیکھیں اور کریں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کھینچ رہے ہیں تو سپریمگو بھی اس محس کو اس طرف کھینچے گا سپریمگو اس صرف کھینچ کو اسیکھتا ہے کہ اپنی طرح خزنے کو فونش چھوڑا یہ پہنچ دیلا میں اپنی شباں کیا، چھوڑا؟ جب تو چھوڑا، یہ سپریم نے اس معلومیں پر فورس کر چاہیے ایک یہ فورس بنانے کے بعد یہ معلوم دور پر دوسراگلو اس طرح محف دلے گا سپریم کو فورس کر چاہا رہا ہے اس معلوم دور پر تک کیونکہ سپریم کو انکھے خانچہ ہوا ہے سپریچک کیا ہوگا اور سپریم کو جو ہے آپری ریس پر ہی مڈا اپنی اس کے حقیل میں آنا سکتا ہے تو سپریم نے اس معلوم فورس کر دلائی جب خورسنگائی تو یہ نہیں میاز ہو ہے ہم نے دیکھا اگلے ہی کنھے کے وارا میاز ہو تھا یہ اس طرح موو کر رہا ہے موو کر رہا ہے نہیں جب یہ میاز اس طرح موو کرتا ہوا جہاں پی آئے گا یہاں پی آگے اوٹے گا نہیں کیوں؟ کیونکہ اس پر انرشیہ آ چکا ہے یہ موو کرنا ہے یہ جہاں پی اوٹے گا نہیں کیوں؟ اس طرح آئے گا تو یوں اندر آتا ہوا اس پوزیشن پی آگے جنہ پی آگے ہوگا اور دیکھیں سپریم پریس کا حالت میں یوں تھا جب ہم نے سپریس کی آجی سپریم جو ہے اس کے اندر جب ہم نے کھینچا تو کتنا تناؤر آگیا پھر ہم نے جا گیا تھا کہ چھوڑا تو اب یہ سپریم کمپریس ہو گیا سپریم کا بدی ہے یہ بارا لیکن کمپریس ہو گیا کیوں کیونکہ بلوکس کو ہے یہ ایک سپیڈ لے کے ایک 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 سپریریشن کے ساتھ اندر کی طرف آ رہا ہے تو یہاں تک آیا پھر جو ہے بی پوزیشن کے آگے رکھا رکھنے کے بعد پھر ہی آگے تکرم جائے گا اور یہ بارا باکس کو ہے اکنی مین پوزیشن کے پیدر مین پوزیشن کھول ہے اس باکس کی اور دیکھیں کہ اس میسٹ ایم یہ جو ہمارے پاس ہے یہ مین پوزیشن کے پیدر آگے پیچھے رکھے رکھے گا یہ بارا تو اس کی موشن بھی ہمارے پاس ہو کہنا ایک سکر ہاتھ موشن کی ہوگی یہ جو میسٹ موو کر رہا ہے اب اوٹس مین پوزیشن ایک اے پہ گیا پھر جب ان کے فورس کا اے پہ گیا پھر یہ پیچھے کی طرف آیا بی پہ آگے اور پیدر یوں یہ کھول کر رہا ہے اے بی کے بی پیدر یوں یہ کھول کر رہا ہے پیچھے آگے کھول کر رہا ہے تو اس کی موشن بھی سکر ہاتھ موشن بھی ہوتی ہے اب میں نے یہاں بیش بار کی کہ فورس ہے جو کہ اس میسٹ کو اپنی طرف کینچے کی ہم میں دو فورس ہوا ہے جو اس طرح لے گی پیدیا کو چھوڑا پیسٹ اس طرح پہ آ رہا ہے کون سی ہے فورس سی اس فورس کو بھولتے ہیں ری سٹورنگ فورس ری سٹورنگ فورس یہ وہ فورس ہے تو سپریم میں سٹور ہو رہی ہے اور وہ سپریم میں اپلائی کرے گا اس میسٹ کے اوپر اپلائی کرے گا اپنی طرف کیلچے گا آر اسٹورنگ فورس آر ویس کشید اور کل یہ پوشت کا بھی کام کرتی ہے اور پوشت کا بھی کام کرتی ہے پوشت دکھے لینا دوسری طرح کل اپنی طرف کینچا یقین کا میں مطلب بتاتا ہوں کہ یہ بھی اس طرح ہے تا اوپجیکٹن پر فورنگ کوسنگ ایٹری موشن پوڑا سا مین پوزشن اور جو اوپجیکٹن پوڑا سا مین پوزشن موز کرے گا جب آپ نے یہاں پہ لائے چھوڑا تو یہ پوڑا سا مین پوزشن اس پوزشن کی طرف آ رہا ہے یہ وہاں اوپجیکٹن جب آپ اس پوزشن پر دیکھیں آئے تو اب یہ اس طرف آ رہا ہے اس طرف آہستہ آہستہ اس پوزشن پر آ رہے گا پھر اس طرف اور یوں یہ پوائنٹ روہ مووو کرے گا یہ وہاں اوپجیکٹن ہے اب یہاں پہ بڑے دو یوں جانا ہے پوشت اور پوشت پوشت کسی تکیلے پوشت کسی تکیلے پوشت کسی تکیلے اگر آپ دیکھیں پوشت کسی تکیلے پوشت تکیلے پوشت کو اگر میں کوہ ، پاریٹو کنوں meilleur پوشت کسی تکیلے پوشت کا تکیلو وگہ میں バ پی پوزشن پر بک می inaccurate f Folks مو�ین مون طرح و اپنی طرف سپرین گرے ٹھیکسو بٹی کے اوپر اپنی طرف فورسWeek جب کلی بڑھ مارکہ پڑھی ہے میں اس کو اپنی طرف کر رہا ہوں تو اس کو کلی بولتے ہیں جب ان کا کام ہو رہا ہے تو یعنی تو وہ کہہ رہا ہوں اس کو بڑھ کلی بھی بہت کلی بڑھ کلی بڑھ کلی بڑھ کلی تب آپ بھی بڑھ کلی بڑھ دیا گے سپرین گر جب کوئی چیز اپنی طرف کینچی جاتی ہے اس کا پوز بولتے ہیں تو سپریمی جو ہے پوز کا بھی نام کرتی اب پوش کا نام رہ گیا بی پوزیشن پہ آیا بی پوزیشن پہ آنے کے بعد اس طرف آ رہا ہے اس طرف آ گیا اس پوزیشن پہ آیا اس پوزیشن کے بعد چونکہ میں نے کہا اس کے انہرشی کا آگا ہے انہرشی اور پروپرٹی کی وجہ سے یہ یہاں بھی بیدا نہیں یہ یوں یوں کووک کرے گا آ گیا پیچھے جب اس طرف آ رہا ہے اس پوزیشن پہ آ گیا پی پوزیشن پہ اوپر پی پوزیشن پہ اوپر پی پوزیشن پہ آنے کے بعد سپریم جو ہے وہ تو معس کرتے گیا جہاں پہ سکیل ہو گیا تو سپریم کو دوبارہ اس معس پہ اوپر فورس کا دائی گیا اب مو فورس میں نے پتایا کہ یہ خورنگ فورس تو بڑھ سا ملی پوزیشن ہوتی گیا اس نے آگیس پڑھ سای ملی پوزیشن ہے مین � fuiٹی کو اپور مین سپری vão کہای مین پ thểار بارات meilleur для меня ہم اس طرح مین پھار رہا ہے اس طرح مین پھارا رہا ہے اس طرح مین پھار ہوں لدins جاسًا اچھا ہے مین کمس میں اس سپری مائس میر بار اس طرح مین پھار اس طرح مین پھارا کردے گا تو اس کو بول دیں گا کہ پوشی جس طرح ہم کہتے ہیں یعنی بٹن تو پوشی کرنا دیا والا ہم پوشی بٹن کر دیتے ہیں یوں فورس لگاتے ہوئے دوسری قرم دکھے رہتے ہوئے اپنی قرم نہیں اچھا جا اپنی قرم کیا جاتا ہے اس کو پوز بولتے ہیں پوشی دوسری قرم دکھے لاتا ہے تو یہ پوشی کا کام کر رہا ہے یہ سپنین کو ہے اس میں اس کو اور اس بوڑنگ کے دوپر پوشی کا بھی کام کرنا ہے تو دینگان کی لپر میں آ کچھے تو تو اس کی کام کا ریاکشن میں نے بتا دی تو تو اس نے motion کو دہا ہے کچھا اس طرف اس مین پوزشن کی طرف جب دینکہ چلا گیا ہے تو اس فورس کی گیا ہے ان کو رنٹ ورڈ سا مین پوزشن ہی ہے اس طرف ہی ہے تو اس یوں اس نے موشن کیا لگیا جیسے سکر آرمان موشن کی مثال رسٹوری فورس کی ہو گیا اور یہ نے مطال گیا موشن آرمان موشن کی ایک ایک ایزیمبل ہے اور آپ کے پاس ہوئے گا اس کو رسٹ کے ساتھ مانڈا تھا بے کے ساتھ یوں لاگے یہاں پہ لاگے ریز کر دیا اب وہ آگے پیچھے یوں موک کرے گا اس کو آگے پیچھے اس کا موک کرنا اب اس مین پوزشن کے گفت آگے پیچھے موک کرنا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اس کا سپر ہاتھ موشن کی ایک ایک ایزیمبل ہے تو آگے یہ تو آپ کے پاس سپرینڈ ہے فورس بتا رہا ہے اس میں اس کا لپا ہے یہ فورس ہے ایف بیسٹورنگ فورس یہ جو لگا رہا ہے ہکس ایک فزیسٹ تھا اس نے اپنا ایزیمبل ہے اکورٹنگ ٹو ہکس لار ہکس لار کے مطابق ہکس لار کہتا ہے ایک ایک ایکس آپ کے پاس ایکس جا رہا ہے ایکس دسپلیسمنٹ ہے مین پوزشن سے اس سے سٹین پوزشن تک یہ ہے آپ نے کیا حایت ہی یہاں سے سپریم کو جب سٹی چاکتا ہے اس پوزشن پر لائے یہاں آگے چھوڑا یہ وہاں کی مین پوزشن سے اس اس سٹین پوزشن تک تک آر دسپلیسمنٹ ہے اس کو ایکس دسپلیسمنٹ ہے تو ایکس دسپلیسمنٹ ہے ایکس دسپلیسمنٹ ہے ایکس فورس ہے جو سپریم اس میں اس ٹو پر اپلای ہو رہا ہیں ایکس سٹیسپلیسمنٹ جہاں سے دیکھیں جہاں تک مین سے ایک سکرین پوزشن تک یہ جو اس پلیسمنٹ ہوگا کتنا بھی ہوگا دو ریبر تین ریبر ہاں ریبر ہتنا بھی کہا جی یہ اس پلیسمنٹ ہے اور ایک جو رہا ہے اس کو رہا ہے جو سکرین کا لکھا رہا ہے اس میں ایک سکرین پوزشن اپنی طرف اندر کی طرف تو اکس سے کاری رہا اکورٹنٹو ہوسلا ہوسلا آگے پکا لیں ایک کی طرف اور میں دکھا دیا یہ فورس ہے جو سپریم کی سمیس پر لگا رہی ہے اور ایکس کا بھی دکھا دیا کہ یہ اس پلیسمنٹ ہے اون سا مین پوزیشن سے ایک سپریم پوزیشن کا اب یہ کے کے راہے ہیں تو یاد رہا کہ کے جو ہے سپریم پوزیشنٹ ہے اس کو سپریم پوزیشنٹ بہتے ہیں اس کی ویلی کیا ہوئی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ سپریم کی سٹیفنیس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈپینڈ سپریم پوزیشن کا کیا ہے کہ اس میں سپریم کتنا ہے آیا کہ سپریم نرم ہے جہاں سپریم کی سخت ہے کیوں یہ دیکھیں آپ نے سپریم پہ ساتھ بانتا ہوگا ہم نے بہت دوری سے پوزیشنٹ آنے میں وہ سپریم چلا جائے گا اس طرح ہماری بالکریند کے اندر سپریم ہوتا ہے وہ نرم سا وقت رنگ کی کھینچے چلا جاتا ہے سخت بھی تو ہوتے ہیں سپریم تو K جو ہے اس لئے سختپن پر dependent آئے گا ہم متے پیrade کر رہا ہے کہ اسے ملٹیپائی جواہ گا میں دوسری طرح لے گا یہ وہاںں پر ملٹیپائی کے لکر عبار جب دے گا اور جا کے یہ لک thing تو یہ x یا ہے ملٹیپائی کریں گا یہ سارا بڑھی آگیا ہے f over x is equal to minus k میں مائنے سے کونوں طرف پلٹی پلائی کر آگیا k plus کا ہوگیا f over x تو ہے یہ minus کا ہوگیا k is equal to minus f over x آگیا اب according to newton's area newton کے دوسرے کا نمکہ ہوتا ہوگیا newton کا دوسرا کا نمکہ کہتا ہے f is equal to m a f is equal to m a according to second law newton newton کے second law f is equal to m a ہوتا ہے تو یہاں سے m آپ دیکھیں a سے ملٹی ٹائپ ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈبائیڈ گئے گا جب کوئی چیز ڈبائیڈ کرتے ہیں وہ دینوں میں اٹھنا چلے جاتے ہیں یا f over m آگیا a is equal to f over m a explanation کیا آپ ایک بھی بتاہتے ہیں اچھا a ریسے جا گیا a is equal to m 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 یہня الان کنجھ اکتنا دیا ہے، لیکن یہ استعمال ہی نسکان جو اب ایک کلو مزرین ہوگا یعنی مسز کا دیکھ ایک کلو گرامی ہے یعنی مسز خدام پر پڑ πολύ چاہیے استعمال ہی مص Pereما جب این اسش اٹھ ایک اچڈ پر پڑھ چا کر infrastructure پر ہے یعنی sext option مزرین میں جائر مزرین میں ایکplicت ہے اگر ایک کلو گرام کیا ہے تو ایک کلو گرام دی آنگا یعنی مسز کا اماسےっとick our constant ہے اب K Kکہ سبین کی an Expression آپ کے پاس percent quantity سے ہی ہے ا میرے ایم کی ط att خوار�الہ پرامہ ایسام اکسوس کا ذہا ہے ہم کرا میرا پرامہ دکھائیں ہم کرای چے جب ایک ایسام دیا تف جانے کرا مجانے کی طرح جب ایک بھی وقت ہوسون ہے اب اگلری صحیح یہ اکرون چل ہو یا نفعت چاہتوں تو ملائے ھا در کرنا ہے اس ورمک کیونک ہو یا نفعت پاڑیٰłe ہی اب نشاش ہی ہے رمید بن 후보 سے عیال اقر Porcel در رہا ہے ایسا وبر ، نلائے ھا تھا اور اگل آپ کو دنگی صحیح grabے jadi اجلیٹم کرنا ہے کیا خدا کر شئید ہے تعریون اورerkز عائال کرارا ہے في باقز عائال نVE理 خدا کرتا ہے جس لد alegر بزاری نمت لازل چل کر لوگو اس طرف اس کا مطلب کیا کہ magn Listening اس طرف ممارے وہ نگیچنہ دیا ہے کہ اس طرح جا رہا ہے اس طرح بار ہے اس طرح بار ہے اس طرح بار ہے اب اس طرح بار ہے تو وہ نگیچنہ کے آپ کو زیادہ ہے آپ کو زیادہ کیسی طرح بار ہے تو اینوں ہمارا آج بائی اپڑھنے کو اس کھرطان ہوزی بھائی ہے